محکمہ داخلہ پنجاب نے پتنگ بازوں کے گرد شکنجا سخت کر دیا ہے پتنگ بازی، پتنگ سازی اور ٹرانسپورٹ کرنا ناقابل زمانت جرم قرار دے دی گئے ہیں پنجاب کابینہ نے پتنگ بازی کا پابندی کے ایکت دوہزار ساتھ میں اہم ترامیم منظور کر لی محکمہ داخلہ پنجاب نے پتنگ بازوں کے گرد شکنجا سخت کر دیا پتنگ بازی، پتنگ سازی اور ٹرانسپورٹ کرنا ناقابل زمانت جرم قرار پنجاب کابینہ نے پتنگ بازی پر پابندی کے ایکٹ دودہ ساتھ میں اہم ترامیم منظور کر لی پتنگ بازی ایکٹ میں ترامیم کے مطابق پتنگ اٹھانے والے کو تین سے پانچ سال قید یا بیس لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں ہوں گے جرمانے کی ادم ادائیگی پر مزید ایک سال قید کی سزا ہوگی اسی طرح پتنگ ساتھ اور ٹرانسپورٹر کو پانچ سے سات سال قید یا پچاس لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں ہوں گے اور جرمانے کی ادم ادائیگی پر مزید دو سال قید کی سزا ہوگی پتنگ باز بچے کو پہلی بار وارننگ دوسری بار پکڑے جانے پر پچاس ہزار روپے جرمانہ ہوگا تیسری دفعہ خلاف ورزی پر ایک لاکھ روپے جرمانہ ہوگا بچہ جرمانہ ادار نہ کر سکے تو اس کے والدین یا سرپرست سے وصول کیا جائے گا چوتھی خلاف ورزی پر بچے کو جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے تحت سزا اور جیل جانا پڑے گا انسان جانوں کے تحفظ کے لیے خونی کھیل کی روک تھام کے اقدامات ضروری ہیں سزاؤں اور جرمانے میں کئی گناہ اضافہ خونی کھیل کی حوصلہ شکنی کرے گا